موسیقی نمشہ سوگت ہے آپ کا نیز بول انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول تیاگی اپنا اتردیش میں ایک خبر کرو کر لیتے ہیں مردان منتری نرین ونڈی گروار کو وار نسی دورے پر پہنچوئے جہاں انہوں نے پینڑا کے کرکھیاں میں امول پلانٹ کے دھاشویلہ رکھنے کے ساتھ ہی کس سو کروڑ روپے کی ستائیس پر یوچناوں کو اپنے سنسدے شیطر کو جنتا کو سمرپت کی انہوں نے جنصبہ میں بپکشی پارٹھیوں پر جم کر نشانہ بھی سادہ پناہ دیری سے جڑے لاکھوں کسانوں کے کھاتے میں کروڑوں روپیے ٹرانسپر کیے گئے ہیں رام نگر کے دودھ پلانٹ کو چلانے کے لیے بائو گیس آدھاریت پاور پلانٹ کا بھی سلانیاز ہوا ہے ایک اور مہتوپن بات ہوئی ہے جس کا سکانات پا کروڑا پورے دیش کے ڈیلی سیکٹر پر پڑے گا آج یہاں دودھ کی شدتہ کے پرمان کے لیے دیش بھر میں ایک ہی کروٹ ویوستان اور اس کا لوگو بھی جاری ہوا ہے ڈیلی سیکٹر سے جڑے ان پریانسوں کے علاوہ آج یو پی کے لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر کے کانونی دستاویج یعنی گھرونی بھی سوپی گئی ہے بارانہ جی کو اور سندر سگم اور سویدہ سمپن بنانے کے اوالی پندرہ سو کروڑ روپیے سے حدیق کی پریوجناوں کا لوکارپن اور سلانیاز بھی ہوا ہے ان سبھی وکاس پریوجناوں کے لیے آپ سبھی کو بدھائی یو پی اور دیش بھر کے گوپالکوں کو وشیز بدھائی جب ہمارے گاؤں کے گھر آنگن میں مویشیوں کے جنڈ ہی سمپن تاکی پہچان تھے اور ہماری یہاں تو کہاں بھی جاتا تھا ہر کوئی سے پشودن کہتا ہے کس کے دروازے پر کتنے کھونٹے ہیں اس کو لے کر سپردھا رہتی تھی ہمارے ساستروں میں بھی کامنا کی گئی ہے گاؤں میں سربتہ چائیوک گوام مدے وسام میں ہم یعنی گائیں میرے چاروں اور رہے اور میں گائوں کے بیچ نیواز کروں یہ سیکٹر ہمارے یہاں روزگار کا بھی ہمیشہ سے بہت بڑا مادیم رہا ہے عام طور پر دودھ کی پالیٹی کی پرمانکتہ کو لے کر ہمارے یہاں بہت اُلجن رہی ہے دودھ خریدیں تو کونسا سرکشت ہے اس کی پہچان سامانی ویقتی کے لیے مشکل ہوتی ہے پرمانکتہ کے لیے بھارتی مانک بیرو نے دیکھ بھر کے لیے ایک کی کروٹ ویوستہ جاری کی ہے سرٹیپکیشن کے لیے کام دینوں گائیں کی ویسیستہ واغہ ایک کی کروٹ لوگو بھی لانچ کیا گیا ہے یہ پرمان یہ لوگو دکھے گا تو شدتہ کی پہچان آسان ہوگی آمادی پارٹی کے اترپردیش پرباری اور راجی سبھا سانسر سنجر سنگھ برامپور شہر کی بدان سبھا پرتیاشری کے سمرتر میں جن سبھا کنی برامپور پہنچے وہیں میڈیاز میں باتشویت کرتے ہوئے اترپردیش کے راجی منتری بلدیب اولک کی اور صدیعے گی بیان پر آپ کے سانسر اترپردیش پرباری سانسر سنگھ نے کہا کہ اس دیش کی ترقی میں 130 کروڑ لوگوں کی بھاگے داری نہیں ہوگی تو یہ دیش کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا دیش کے 130 کروڑ لوگ جب مل جل کر کام کریں گے تب ہی دیش آگے بڑھ سکتا ہے میں رامپور کی جنگتہ سے ہاتھ جوڑ کر افیل کرنے کے لئے آیا ہوں کہ ان کا ساتھ دیجئے اور اس بار ان کو چناؤں میں یہاں سے جتائیے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو ساڑھے نو وجے نو وجے اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ یہ دکھا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو بہت پیار کرنے والے لوگ یہاں موزید راجی منتی بلدیو سنگھ اولک ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بچے پیدا کرنے کے لئے ہوتے ہیں دیکھیں اس دیس کی ترقی میں اگر 130 کرون لوگوں کی بھاگیداری نہیں نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ دیس کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا اس دیس کے 130 کرون لوگ جب اس دیس کی ترقی کے لئے کام کریں گے منجل کر کام کریں گے تب ہاں ساڑھے پانچ سال تک جو لوگ جنتہ کے لئے کام نہیں کرتے ان کو چناؤ میں اس طرح کا آپ بتائیے نا مندر کے نام پہ چند چوری کر رہی ہیں لوگ چناؤ میں ان کو پانچ سال تک مطورہ کی یاد نہیں آرہی سماج وادی پارٹی کی جہا تک بات آپ نے کہی میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہ رہا ہوں جو بھی بات ہوئی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے تساسن کو ہٹانے کی ایک ساتھ دیکھیں میں اس بیبھاگ کی منتری ہوں ٹھیک جب کانگریس کی سرکار تھی اس سمی سمو کی محلے ہیں ان کا ریڑ جو چکتا ہوتا ہے 27 پرسنٹ تھا آج مانی موڈی جی کے نیترط والی سرکار گرامیڑ بکاس منترالے کے ینگ ہیں آج صرف اتر پدیش میں 3 پرسنٹ رہ گیا اور پورے بھارت میں 2 پرسنٹ بچا ہے 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک کا لون ہم نے محلے سمائے پر اٹھاتی ہیں سند کبھی نگر میں سپا کاریالے میں سپا محلہ سبھا کی راشتری ادھیاک جوہی سنگ اور گون ڈوانا مہا سبھا کے بیجی پی مہا وطی اور بیجی پی رام کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے بیجی پی کے راجے میں ان کے ادھکاری اور نیتہ رام کے نام پر زمین کا گھوٹالا کر رہی ہے آج ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے پھر بھراد انتری آدھڑی چودری چرن سنکار ان کا جرن دن ہے اور ایسے مہا نیتہ کو دستہ سون اپنی بات کو ان کے بارے میں رکھوں گا اور ہماری نیتہ جو راشتری ادھکشن ہے مہیرہ شما کی بہت تیتر رہ ہمیشہ ان سنگیوں کے پیدا ہمیشہ اپنی آواز کو برند کرتی ہے میرا رشتہ پرانا ہے آپ کے ادھک میں آمی رہی ہوں جب میں آیو کی ادھک سرکار میں کبھی میرا پر تم آدمان یہاں ہوا تھا آج مم سب چودری چرن سن کے چرن ڈیور پر جہاں بلیا میں بیریہ سے بیچ پی ویدھا آیا کہ سریند سنگھ سم ویدن ہین داروکہ کے خلاف دھرنے پر بیٹ گئے آپ کو بتا دیں کہ لالگنج بازار میں دو لوگ آپ اس میں لڑ رہے تھے جس کا ایک پریوار نے بیچ بچ آف کیا وہ دوران پریوار کو بیچ طرح سے گھائل ہو گئے وہی ماملے کی شکایت کرنے پہنچی پولیس کے پاس پہنچے پیڑیت کو پولیس نے آروپی بنا کر حوالات میں بند کر دیا جس کے بعد سے بیچ پی دھرنے پہ پیٹھے ہیں سمیہ بڑھتی ہوئی ٹھنڈ کو دیکھتے ہوئے نگرپال کا دوارہ رین بسیرے کے بیوستہ کر دی گئی ہے جس پہ جو بھی جنت ہے جس کو تکلیف ہے جس کے پاس بچنے کا ٹھنڈ سے زیادر نہیں وہ یہاں پر آکر رکھتا ہے رات میں سونے کے لئے رجائی گدی سب بیوستی کی جاتے پانی اور سب سفائی کی بیوستہ بیوستہ دھیان دیا جاتا ہے رائی بریلی میں ریل پہیاں کار خانے میں نرمت 51 لوکو ویلز کی پہلی خیپ آر آئی این ایل کے ادھکار کیوں نے ہری جھنڈ دکھا روانہ کی کار خانہ کے دوران آپ کو بتا دیں 69 پہیو کی گن وطہ جانج پوری ہونے کا پرمان پتر مل گیا تھا اور اسی لئے 50 پہیو کی پہلی خیپ کو ریلوے ورکشاپ چار باگ لتنوں بھیجا جا رہا ہے راجستان میں پائرنگ ٹریننگ کے لیے جو رہے پیاغراج کے جوان نندلال سوبیدار کے پت پت تینا تھے وہ ان دنوں یونیٹ کی ایک بطالین کے ساتھ راجستان میں پائرنگ ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے اس وی جس ٹینک سے وہ جا رہے تھے اس میں دھماک ہو گیا جس میں جوان نندلال شہید ہو گئے ہمارے پہاڑ پور تیسی لہنڈیا کے نواسی نندلال یادو شہید ہوئے ہیں راجستان کے سورت گڑ میں تو سرکار ان کے لیے بہت ساری سکیمز رہتی ہے ان سب سکیمز کا بھی فائدہ دے گی اور ان کے بچوں کا کس طریقے خیال رکھا جانا ہے اس کا بھی خیال رکھے گی اور ان کا مان سمان بڑھانے کے لیے ہمارے یہاں کے سانسط جی نے بھی گوشنا کیا ہے کہ شہید کے دوار کے لیے وہ دس لاکھ روپیہ دینے والے ہیں سوسائٹی کے نام سے سیکھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے بیمانی کی تھی فلال پولیس نے مرطا کشرب کو کبز ملے کا پوست مارم کے لیے بھیج دیا ہے مہیں جھوپڑی میں بھی شنا گئی مہیں ساتھ سے کے بعد گھر میں موجود وردہ اور بچوں نے گھر سے نکل کر اپنی جان بچائی اس حادثے میں جھوپڑی میں رکھات سارا سوان جل کر راک ہو گیا اس گھٹا کی سوشنا پر موقع پر راجس ویبھا کی ٹیم اور پولیس پہنچی اور ماملے کی جان شروع کر دی یوپی کے رائے بریلی پولیس کی لچو اور کارشائلی سے ان دنوں دبنگو کے حوصلے پوری طرح سے بلند ہیں تازہ ماملہ رائے بریلی کے انچہ ہار کتوالی شیط کے سیدپور گاؤں کا ہے جہاں نیایالے کیا دیش کی ابحیل نہ کرتے ہوئے دبنگو نے کسان کی کھڑی گیہوں کی فصل پر عوید قبضہ کر لیا جسے کسان اور اس کا پریوار کافی پریشان ہے ہماری سمیت سے یہ ہوئی کہ ہماری جمین پر اپنے کب جب جب گیہوں بو رکھا تھا سیام لال کو جو ہے آکے اپنے دبنگ لوگ کو 26 لوگ لے کر اصلہ سسر سے ہو کر کے انہوں نے باہری لوگ لے کے ہمارا کھیج جتوار ڈالا اس پہ کوڑ کا آدیز سے کی اتھائشتی برکار بنائی رکھی جائے اتھانے دار نے بھی یہی اتھائشتی دی تھی آپ نے اس کے سکائیت اس کے پہلے میں نے تیس تاریخ کو کیا دھانے میں رائیوری میں میڈے میل کا انوکھا کارناوہ سامنے آیا ہے جہاں ایک لیٹر دودھ پیسٹ بچوں کو پلایا گیا وہیں اس معاملے کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا وہیں وائرل ویڈیو ہونے کے بعد سے سکشہ ویبھاک میں ہر کم مچا ہوا ہے سنبھل میں ایک انوکھا فلمی معاملہ سامنے آیا جہاں ایک لڑکی اپنے گھر والوں سے بچھڑ کر پاکستان میں ملی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے وائرل ایک ویڈیو سنبھل پہنچا ہے اس وائرل ویڈیو کے انوصار کری چالیس سال پہلے سنبھل کے قصبہ سرائے ترین کی منی کو ان کا رشتدار دلی لے گیا جہاں سے وہ اویر طریقے سے پاکستان لے جائے گئی وہیں چالیس سال بعد منی کی ملاقات اپنے پریشنوں سے شوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی وہیں ہم منی پی ایم سے اپنے گھر واپس جانے کی گوہار لگا رہی ہے یہ ہماری بڑی بہن ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں ان سے بھی جاتے بڑی ہیں منام منی ہیں اور لگ بک چالیس سال ہوگا ہے میں چھوٹا سارا تھا گود میں تھا لگ بک سو مہینہ یا دیل مہینے کا تھا تو یہ ہماری جو دوسری چچی ہے مطلب یعنی کہ ہمارے چچے کی جو بی بی ہیں چچی یعنی کہ ان کا نام ہے بھوری تو ان کے بہن ہوئی بہن ہوئی نے ہماری بہن کو نکالا اور یہ مہا کو لے گا ہے بیج دیا انہوں نے دلی سے ہریانے لے گا ہے انام کے گنگا گھاٹ کتوالی شیطر کے کرمی بجل لا مہوں میں ایک تیز رفتار بس انینتے تھو کا پلٹ گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس لگنو سکانپور جا رہی تھی جس میں چالیس سپچاس سواریاں سوار تھیں وہیں حادثے میں کئی سواریاں گھائل ہو گئیں جنہیں علاج کے لئے اسپتال میں پھرتی کرا دیا ہے باندہ میں ایک تیز رفتار ٹرک نے سڑک پر پیدل جا رہے ہیں پتی پتنی اور بیٹے کو ٹکر مار دی جس میں پتی کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی وہیں اس حادثے میں ماں اور بیٹا کم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اس گھٹنا کے بعد سے موقع سے ٹرک چالت فرار ہو گیا ماملے کی جانکاری بننے پر موقع پر پہنچی پولیس سیم نتا کشرب کو کبزے میں لے کا پوست وارٹم کے لئے بھیج دیا ہے ماملے کی جانکاری بننے پر پہنچی پولیس ڈالچ잎 characters ڈالچ talent ڈالچ tax ڈالچ ڈالچ اس کے سارے پاس ڈالچ 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 رکھتے ہوئے آ رہا تھا جس طرح بائک چلائے جاتا ہے پیڑھا میڑھا پوری گھوڑ میں سب کو مارتا ہوا چلا گیا ایک محلہ ایک آجنس پلس ایک گوو ماتا مر گئی کبھی باقی یہ گلہ منڈی سامنے ہوئی ہے فروکباد میں راشن کوٹے دار پر محلاؤں نے آروف لگایا ہے محلاؤں کا کہنا ہے کہ کوٹے دار ہمیشہ نشے میں دھوت رہتا ہے اور کار دھر کو کبلا کر بھی انہیں راشن نہیں دیتا ہے محلاؤں کی مانے تو نشےڑی کوٹے دار نے تیرہ دسمبر کو ہی لوگوں سے راشن کارڈ جمع کرا لیے تھے اور لیکن انہیں ابھی تک راشن کارڈ نہیں راشن نہیں دیا گیا وہیں ماملے کی جانکاری ملنے کے بعد جلال پورٹی ادھکاری جیویش کمار مورے نے ماملے میں جانچ کر کاربائی کی بات کہی ہے دوارہ سنگیان میں لائے گیا ہے تو اس کی سمجھنی چھت کے پورٹی نچھت سے جانچ کرائی جائے ہی اگر جانچ میں تر سے صحیح پائے جاتے ہیں تو پھر نیمانسوار اگریم کٹھوڑ کاربائی کی جائے بھائیہ نے پوچھا کہ پانچ تاریخ سے ہم گئے پانچ تاریخ سے اس بار بیترن نہیں ہوا اس بار بارت تاریخ سے بیترن ہوا ہے بارت سے بیس تک تھا لیکن مطبع کچھ بیترن ابھی نہیں ہو پائے تھے تو اس کے تاریخ چار دی پھر ڈیڑھ کر دی ہے اب مطبع بیترن کی تی تھی تیش چھوڑیس تاریخ اب پوچھیں گے بتائیں اترپردیش کے ہمینپور جلے میں اوید کھننج دوروں پر چل رہا ہے یہاں پرتیبند ہے بھی پوک لیند مشیونوں کا پریوک کھنن میں کیا جا رہا ہے ساتھی ندی کی جلدھارہ سے بھی کھلے آم کھلوار کیا جا رہا ہے گوٹلب ہے کہ انجی ٹی ندی کی جلدھارہ سے کھنن کی انومتی نہیں دیتا ہے لیکن یہاں کے کھنن ماپیاں نیمو کو تاک پر رکھ کر عوید کھنن کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں ہمینپور میں ایک مہلا اور اس کے پتی کو دبنگو کی اور سے جبرن شراب پلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑتا کی معنی ہے تو دبنگ جبرن اس کے پتی کو شراب اور جوا کھیلنے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہیں دبنگو نے اس کے پتی کو کچھ پیسے بھی ادھار دیئے تھے جسے نہ لوٹانے پر دبنگو نے اسے جان سے ماننے کی دھمکی دی وہیں اسے پریشان مہلا کے پتی نے پیسے واپس کر دیئے لیکن پیسے واپس کرنے کے بعد بھی دبنگو اس کے کھر آئے اور جبرن اسے مار پیٹ کرنے لگے جس سے پریشان ہو کر مہلا کے پتی نے زہر کھا کر آتمتیا کرنے کی کوشش کی وہیں اب محلہ معاملے میں انصاف کے لیے پولیس سے گوہات لگا رہی ہے سمیس سے آئے کہ ہم نہ کسی کے پیسے لیں تھے لیکن ہمارے پتی کو جب اڑ جاتی وہ مسلمان لڑکے لیبا جاتے رہے گاڑیوں پر پٹھاتے رہے اور پھر بات میں انہیں ہمیں دھمکی دی اور دکھلے تمہارے پتی نے چال لاکھ روپے لیے چال لاکھ بیس ہزار تو ہم نے سوچا کہ اور بچوں کی بھی دھمکی دی تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کی پیسے چکا دے ہردوئی کے کاسمپور تھانا شیطر میں گاؤں کے باہر گئی یوپتی کی نرمہ مختیہ کر دی گئی وہیں گھٹنا کی جانکاری پاکا پولیس اور ایس پی موقع پر پہنچے معاملے میں ایس پی نے بتایا کہ گھٹنا کے کھلاسے کے لیے پانچ ٹیموں کو لگایا گیا ہے اور جلد ہی گھٹنا کا کھلاسہ کر دیا جائے گا یہ تھانا کاسمپور جنپد ہردوئی کا پرکرن ہے اس میں پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ ایک تقریباً 21 سال کی لڑکی کا منت شریر سرسوں کے خیت میں پڑا ہوا ہے اس سوچنا پر تتکال پولیس ٹیمیں مائی فیلڈ یونٹ اچرا دھیکاری گناہ راجپتری دھیکاری سبھی موقع پر پہنچے تھے شروعاتی جانچ پرتال کے بعد ڈیڈ باڈی کو پوشمارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور تتکال ہی پریجنوں سے تحریر لے کر کے تحریر کے آدھار پر سوسنگت دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گھٹنا پرکرنے کے لیے پانچ ٹیمیں گھٹیت کر دی گئی ہیں علیگر کے ساسین گیٹ تھانا شیتر کے مطرہ روڈ پر ایک گلاس میں ہو رہی چودھی چرن سنگھ کے جرم دیوست پر سپار علی جی کے سنیوک ترہیلی میں شامل کھونی جا رہی کارکرطاو سے بھاری گاڑی جس میں چار لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں گھائلوں کو آنپانن میں جولہ اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جالون میں بیتی رات نشے میں سوار کارچالکوں نے میڈیکل سٹورینٹ کی دو چھاترہ کو ٹکر مار دی جس سے وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے جس کے بعد دونوں گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرا دیا وہیں ساتھ سے کونجام دے کر کارڈ رائبر پرار ہو گیا اس معاملے کو لے کر راج کی میڈیکل کالیج کے سٹورینٹ نے سٹی مجسٹریر پریند موروے کو گیاپن سوپتے ہوئے مانگ کی ہے کہ راج کی ہے میڈیکل کالیج کے سامنے ایک بریکر کا نرمان کرائے جائے کیونکہ پہلے بھی ایسے ہاتھ سے ہو چکے ہیں کرنوچ میں پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس نے چھاپ ایماری میں شراب بناتے ہوئے دو مہیلاؤں کو گرفتار کر لیا وہیں مہیلاؤں کے پاس سے بھاری ماتروں میں اویج شراب بھی برامت کی گئی ہے خبروں کی مانے تو یہ مہیلائیں گھروں میں ہی شراب پیکٹری چلا رہی تھی کشوین اگر میں سٹریٹ بینک سی ایس پی سے بندو کی نو پر چھے بدماشوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا پتایا جا رہا ہے کہ لوٹ کشوین اگر پولیس چوکی سے محض دو سو میٹر کی دوری پر ہوئی ہے وہیں اس لوٹ میں بدماش وہاں لگے سی سی ٹی وی اور ڈی وی آر پر بھی ہاتھ ساپ کر کر فرار ہو گئے لگ بھگ چالیس دن پہلے جو ہے ہمارے بھائی کے ساتھ جو ہے مار پیٹ کر کے لوٹ کر لیا گیا تھا اور کشیاں تھانے سے محض سو میٹر کی دوری پر اس میں بڑی مسکت کے بعد جو ہے ایف آئی آر کپتان کے آدے سے جو ہے سیو ساپ سے جو ہے درج ہوا لیکن آج تک سنجا سنگھ بھی بے چکھ ہیں کسیاں جو ہے کسوے کے چوکی انچارج ہیں وہ فائنل ریپورٹ لگانے کی تیاری کر لی ہیں ان ملجیمانوں کے خلاب کوئی کروائی نہیں کی گئی اور آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بیویچنا ہو رہی ہے مہنپوری میں بدماشوں کے حوصلے بے خد بلند ہوتے جا رہے ہیں تازم آملا تھانا بیور شیتر کے بیور بچھرا ماؤن روڈ کا ہے جو یہاں دکان میں سو رہے بیلڈنگ میٹیریل ویویسائی کی نرمم حتیہ کر دی گئی وہیں معاملے کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شرب کو کبزے ملے کا پوسپورٹم کے لیے پھیج دیا ہے موسیقی اور اسی کے ساتھ اس بلٹے میں فیلال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے دے گئے نیوز پول انٹیا موسیقی ویسیما سی rigid سیکھشا کی بار یوکیو سی روبر اذنگ دکھر اخر اس انسٹیٹ کو دیر دونھ میں پوپل اور لی ویدہاندہ اس اکthmsی کے نام کے جان tematہ ملتا ہے